اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگ کا دوست آپ لوگ کا اپنا آسٹ محمد وقاس آپ لوگ کی خدمت میں آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں چونکہ گرمیوں کے دن ہیں تو آج ہم لوگ بنائیں گے املی اور آلو بخارے کا پانی جو کہ بڑا ہی مزہدار اور بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور گرم میں بنانا یہ بہت ہی آسان ہے تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں ہمیں املی آلو بخارے کا پانی بنانے کے لئے کن کن چیزیں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک لیٹر پانی لیا ہے اس میں ہم لوگوں نے آدھا پاؤ املی شامل کی ہے اور آدھا پاؤ آلو بخارہ شامل کی ہے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک ہم لوگ پکائیں گے آہستہ آہستہ چمچ لاتے جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ایک اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ لوگ رات کو املی اور آلو بخارے کو پانی میں دگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اسے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ جگر کی گرمی بھی دور کرتا ہے اور جو موسم کی گرمی ہے اسے بھی دور کرتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں بڑا ہی مزہ دار بسم اللہ الرحمن الرحمن ہاف کے جی ہم لوگ اس میں چینی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن اور آہستہ آہستہ چمچ کو چلاتے جائیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن پانے لائیں اب ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹی سے پکانے کے بعد اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن املی اور آلو بخارے کے پانی کو چھان لیتے ہیں اب چھاننی کی مدد سے بھی چھان سکتے ہیں اور کپڑے کی مدد سے بھی چھان سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن کوشش کرنی ہے جب آپ لوگ کپڑے کے مدد سے اسے چھاننا چاہیں تو ٹھنڈا کر لیں پہلے یہ جو ہمارے پاس فالتو بچا ہے آج کا جو پانی ہے ہم لوگ اسی سے بنائیں گے اسے زائع نہیں کرنا ہم ٹھنڈا پانی اس پہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اسے بھی ہم لوگ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن اب ہم لوگ جگ میں پانی ڈال لیا ہم لوگوں نے تو اس میں برا فیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اب جو ہم لوگوں نے مکسر تیار کیا ہے اسے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن چمچ کی مدد سے اسے حلاؤ لیں گے ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہمارے پاس املی آلو بخارے کا شربت بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم لوگ امی جان کو سرب کرتے ہیں پانی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ